السلام علیکم آج زوان زورو ٹو میں لیسن نمبر سکس ہے اور ٹاپک ہمارے پاس سپیشلائزیشن ان زوالوجی آن نی بیسز آف فیلڈ آف سٹڈی اس ٹاپک کا مطلب ہے کہ زوالوجی کو سٹڈی کر کے آگے ہم کونکون سے فیلڈ میں جا سکتے ہیں اور اس ٹاپک کو آف برانچز آف زوالوجی بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے ایناٹ می جب بھی ہم کسی ارگنزم کا سٹڈی دیکھتے ہیں تو اس برانچز کو ہم ایناٹ میں کہتے ہیں اگر ہم ہرڈ کو دیکھتے ہیں اندر چھار خانے ہیں اس کے علاوہ دو ونٹریکلے دو آٹریکلے سب جو سٹڈی کرتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں یہ انڈر ایناٹ میں آ جاتی ہے اس طرح اگر ہم برین کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تین پارٹ ہے فارب برین میڈ برین ہیم برین وغیرہ یہ سب کچھ سٹڈی کرتے ہیں اس طرح ہم کیڈنی سٹڈی کرتے ہیں اس کے اندر بھی دو ریجن ہے کارٹیکس ہے میڈولا جب بھی ہم سٹرکچر کے بارے میں کسی آرگریزم کے کوئی پارٹ کو ڈیٹیل سے سٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم انارٹمی کہتے ہیں دوسری نمبر پہ ہے فیزوالوجی یہ بالکل اس سے ریلیٹڈ ہے انارٹمی میں ہم سٹرکچر دیکھتے ہیں اور فیزوالوجی میں ہم فنکشن دیکھتے ہیں کہ کسی آرگریزم کا کوئی بارڈی پارٹ ہے تو اس کا فنکشن کیا ہے ہارڈ کا کیا فنکشن ہے تو بلڈ کو پم کرتا ہے برین کا کیا فنکشن ہے تو بارڈی کو کٹرول کرتا ہے اور اس کے علاوہ سٹرومی کا کیا فنکشن ہے تو دیجیشن آف فوڈ کرتا ہے جب بھی ہم فنکشن کے پوانٹ کے اوپر آتے ہیں تو یہ انڈر فیزوالوجی آ جاتی ہے اس کے علاوہ ہے سل بیالوجی اور اس کو ہم سیٹالوجی بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم سل کا سٹرکچر اور اس کا فنکشن اور اس کے پارٹس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تو اس برانچ کو پھر ہم سل بیالوجی کہتے ہیں یا سیٹالوجی بھی کہتے ہیں آپ کا پتہ ہے کہ سل ہمارے پاس بیسک یونٹ ہے لائف کا تو اس کو سٹڈی کرنا اس کے آرگنیلی کو سٹڈی کرنا اس کے نیوکلس کو سٹڈی کرنا کون سے پارٹس ہے کتنے طائب کے سل ہیں تو یہ سب سٹڈی اندر سل بیالوجی آ جاتی ہے اس کے بعد ہے مالیکیولر بیالوجی مالیکیولر بیالوجی کا مطلب ہے کہ لیونگ ارگزم کے اندر مالیکیول کو سٹڈی کرنا اور ہمیں پتہ ہے کہ لیونگ ارگزم کے اندر دو تین قسم کے مالیکیول ہے جو بہت امپورٹر رول پلے کرتے ہیں جس طرح پروٹین ہے نیوکلی ایسڈ ہے کارپورڈریٹس ہے لپڈز ہے مختلف فنکشن پرفارم کرتے ہیں تو ان کو سٹڈی کو ہم کہہ سکتے ہیں مالیکیولر بیالوجی یا ہم سیمپل کہہ سکتے ہیں سٹڈی آف مالیکیول ان لیونگ ارگزم اسکارڈ مالیکیولر بیالوجی سچ ایز نیوکلی ایسڈ لپڈز پروٹین اس کے بعد ہے ہسٹرالوجی ہسٹرالوجی ہم کہہ سکتے ہیں سٹڈی آف ٹیشو جب بھی ہم ٹیشو کو ڈسکس کریں گے تو اس کو ہم ہسٹرالوجی کے نام دیں گے ٹیشو کیا ہے جب بھی سل کمبین ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹیشو کہتے ہیں یعنی کمبینیشن آف سیل اسکارڈ ٹیشو اور ٹیشو کی سٹڈی کو ہم کہہ سکتے ہیں ہسٹرالوجی سکس نمبر پہ ہے ایمبریولوجی تو سٹڈی آف ایمبریو اسکارڈ ایمبریولوجی سمپل ورڈز میں ایمبریو کیا ہے ایمبریو ہم کہہ سکتے ہیں انبارن بیبی دیورن ٹو ٹو ایٹ ویک افٹر فرٹیلیزیشن جب بھی سمپ ہوا ملتے ہیں تو اس پروسس کو ہم فرٹیلیزیشن کہتے ہیں اور فرٹیلیزیشن کی ریزرٹ میں ہمیں زائیگوٹ ملتا ہے زائیگوٹ میں ڈیویجن ہو جاتا ہے اور نیت منت کے بعد بیبی تیار ہو جاتا ہے تو جب بھی فرٹیلیزیشن ہو جاتا ہے یعنی زائیگوٹ بن جاتا ہے تو اس زائیگوٹ کو پہلے دو ہفتوں سے لے کر آٹھ ہفتوں کے درمیان یہ جو پیریڈ ہے اس دوران اس بیبی کو ہم ایمبریو کہیں گے اب یہ ایمبریو ڈیولیوٹ کیسے کرتا ہے کیسے آرکن بنتے ہیں کیسے گروت کرتے ہیں کیسے سلڈیوجن ہوتے ہیں ان سب سٹڈی کو پھر ہم ایمبریوالوجی کہتے ہیں لاسٹ نمبر پہ ہے جنیٹکس ہمیں دیکھتے ہیں کہ بہت سے خصوصیات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے والدین کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور کچھ خصوصیات ایسے ہیں جو ہمارے والدین کے ساتھ میچ نہیں کرتے اس سے ڈیفر ہے تو جو خصوصیات جو کریکٹر اپنے والدین کے ساتھ میچ کرتے ہیں ان خصوصیات کو ہم ہریڈیٹی یا انہیریٹنس کہتے ہیں اور جو خصوصیات کریکٹر والدین کے ساتھ میچ نہیں کرتے ان خصوصیات کو کی سٹوڈی کو ہم جینیٹکس کہہ سکتے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیسے ٹریٹس اور ٹریٹس یہاں پہ مطلب ہے کرٹریسٹک خصوصیات پیرنٹس ٹو آفٹرینگ کیسے ٹرانسفر ہوتے اس میکنزم کو سٹوڈی کرنے کو ہم جینیٹکس کہتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا تینک